سرویس پاکستان ائر فورس کی انہوں نے بھی سرویس کو کوڑ سے باہر کرائی جس کی وجہ سے پائنٹ حاصل و ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو اچھا میچ جاری ہو ساری ہے تیسرا میچ کہہ یہ تیسرا سٹ کا یہ میچ بہت ایک خوبصورت بال مارا ہے عبداللہ پاکستان ائر فورس کی جانب سے یہ ہمارے ریزر پلیئر ہیں باکستان ائر فورس کے ٹیم کے ائر فورس کی جانب سے دعوت کی سرویس اچھی سرویس بال کو کلیر کیا لیکن ریفری کی طرف سے شارعہ کے سینٹر لائن کراس کر گئے تھے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے پلیئر اوفیشل ٹائم اوٹ لیا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے کوچنے ناظرین ہم چھوٹے سے وقفے کی جانب جائیں گے سٹے ویڈ آس سٹے ویڈ آس پاکستان ائر فورس اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے مابین یہ میچ ہے پاکستان ائر فورس کی جانب سے سرویس عبداللہ کر رہے ہیں عبداللہ کی سرویس اچھا ڈراب کیا تھا دیفنس با اسمائل کو چانس ہے اسمائل نے بال کو ہٹ کیا اور کیونکہ بال نیٹ پہ لگ دیا تھا یہ دیکھئے بال نیٹ پہ لگ دیا تھا اس لیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو پائنٹ آسل ہوا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے کھلاڑی نے سرویس کی بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت اٹیک پاکستان ائر فورس کی جانب سے شاید آپ نے دیکھا کہ فہد رزا جو ہے بہت ہی ایکشنی پلے دیکھیں فہد رزا بہت ہی خوبصورت انداز سے اپروچ کرتے ہوئے بال کو کلیئر کیا فہد رزا سرویس کروا رہے ہیں ائر فورس کی جانب سے جانب سرویس لیکن سرویس نٹ میں پاکستان ائر فورس کی ٹیم موڈ میں میکسیمم جو پلیئرز ہیں ینگ ہیں شاید اور ان کے جو ہیڈ کوچ ہیں مشتاق احمد قاضی یہ بلگلا جو کسی طرف کے محتاج نہیں وہ بہت ہی خدمات ہیں والی والی کے لیے اور خاص طور پر پاکستان ائر فورس کے لیے بہت زیادہ خدماتیں کھیلتے بھی تھے وہ اور اب کوچ بھی ہیں ائر فورس کا ہیڈ کوچ ہیں اور بلہ شکہ اس میں کوئی شک نہیں اس کی سپرویون میں ائر فورس کی ٹیم اس مقام پر ہے مشتاق احمد قاضی جس بہت بڑا تنک ٹینک یہ دیکھیں ہمارے نظر آ رہے ہیں حسنین ساتھ بیٹھے ہیں مظر حسین جو ہمارے ایکس انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور ہمارے نیشنل ٹیم کے کوچ بھی ہیں پوائنٹ حاصل کیا پاکستان ائر فورس کی ٹیم نے دوسرا آفیشل ٹائم آؤٹ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے کوچ نے لیا ناظرین ہم پڑھتے ہیں چھوٹے سی بریکی جانب دیکھ رہی ہیں جیوے سپرس کے وداس س四 سایڈیو رہی ہیں جنانب گرن سایڈیو رہنا دیکھے ہیں judgement ساکتے ہیں سایڈیو رہ ٹائم آؤٹ کا وقفہ ختم سرویس ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی جانب سے اچھی سرویس کرائی تھی اچھا ڈیفنس کیا تھا اٹیک ایر فورس کا لیکن بال آؤٹ اس طرح ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کو پائنٹ حاصل ہوائے ایر فورس کے کوچ ناصر عمین نے اوفیشل ٹائم آؤٹ لیا ہے ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے سٹے ویداس چھوٹے کے بعد دوبارہ شیراز کی سرویس ایر فورس کا یہ میچ پوائنٹ لیکن بہت ہی خوبصوت انداز سے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے سیٹر نے ڈروپ لگایا خالی جگہ دیکھتے ہوئے پاکستان ایر فورس چوبیس ہائر ایڈیوکیشن اکیس میچ پوائنٹ ایر فورس کے ہاں اور یہ سرویس آؤٹ اس طرح ناظرین پاکستان ایر فورس نے یہ میچ بہ آسانی تھری سٹیٹ یہ میچ جیت لیا ہے بہت ہی خوبصوت انداز سے اب دونوں ٹیمیں آپس میں ہینڈ شیک کریں گی پاکستان ایر فورس نے یہ میچ تھری سٹیٹ جیت لیا آج کے کارٹر فائنل کے میچس لیگ میچس کا اختدام یہ دیکھئی ہے اسکرین پہ جناب نیشنل والی بول چیمپنشیپ دوہزار انیس کارٹر فائنل پی ایف نے تینوں سیٹ پچیس پانچ پچیس سترہ پچیس اکتیس میں جیت لیے اس طرح اس میچ کی فاتح قرار ہوئی ناظرین آپ نے ایر فورس کی اور ہر ایڈوکیشن کمیشن کے مابین یہ میچ دیکھا بہت ہی اچھا میچ ہوا اور ایر فورس کی ٹیم نے اپنی گریپ اپنی برطری برکار رکھتے ہوئے ناظرین یہ کارٹر لیگز جو انڈور انیشنل والی بول چیمپنشیپ دوہزار نائنٹین میچز ریزلٹس جو ہیں آج کے پہلا میچ جو تھا میچ نمبر ٹونٹی فائیب وابڈا ورسس پولیس جو وابڈا نے تری زیرو سے جیتا دوسرا میچ نیوی ورسس پاکستان اورڈیننس فرنکٹری جو نیوی نے تھری سٹیٹ جیتا تیسرا میچ آرمی ورسس ریلوی کل کے یہ میچز ہیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ورسس پی اوف وار ریلوی ورسس پولیس وابڈا ورسس آرمی جی پھر آخری جو میچ کل ہو گیا پاکستان ایر فورس ورسس نیوی بہت ہی اچھے میچز ہیں ناظرین کل بہت ہی اچھے میچز آپ کو دکھیں گے ناظرین آپ کہیں بھی نہیں جائیے کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے چھو اب ہمیں اجازت دے میرے ساتھی کمنٹریٹر شاہد مشہود اور سید عمد خان کو سٹوڈیس اجازت دے اللہ حافظ